یہ مچھلی کود کے بالٹی میں کیسے آگئی دوستو آج میں آپ کو برٹ نہیں دکھاؤں گا مینی زو میں جا کر دیکھتا ہوں کہ پاپا مچھلیوں کا ٹینک ساف کر رہے ہیں آج ہم اپنے ٹینک کو چمکانے والے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کا پم بھی نکال لیتے ہیں جو کہ کافی گندہ ہو گیا تھا دوستو یہ والی بالٹی تو آپ کو یادی ہوگی یہ وہی بالٹی ہے جو میں اوپر کبار میں سے بین کر لیا تھا پھر اس میں پانی بھر کر میں پاپا کو دے آتا ہوں اور پاپا مچھلی نکال کر اس میں الگ کر لیتے ہیں پھر دوستو مجھے دھیان آیا کہ میں نے مچھلیوں کے پانی میں دوائی نہیں ڈالی ہے تو میں ڈال دیتا ہوں دوستو یہ مچھلی کود کر اس والی بالٹی میں آگئی یہ آسکر فش ہے بہت اوچا اوچا کودتی ہے بلو رانی پتہ نہیں اس بالٹی میں کیا ڈونڈ رہی ہے پھر پاپا اور میں کیرم کو لے جا کر بات روم میں رکھتے ہیں پھر آ کر دیکھتا ہوں کہ پاپا نے تو یہ یہاں سیٹ اپ کر دیا ہے کا مطلب یہ میری زوم میں نہ رہ کر ہمارے والے روم میں رہے گا میں نے ان فشیز کے لیے بہت اچھا کھانا مانگایا ہے اس کی انبوکسنگ میں پارٹ ٹو میں کروں گا پینل کو سسکرائب کرنا مد بولنا